جنت نظیر وادی میں 142 فین روز بھی زندگی قید دنیا سے وادی کا رابطہ منکتہ کاروباری تعلیمی دارے بند اور عدویات کی بھی شدید قیلت کے ساتھ ساتھ سردی میں اضافے نے کشمیریوں کی مشکلات نے مزید اضافہ کر دیا تو دوسری جانب نام نے حادثہ چوپریشن کی آر میں پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جارے ہیں 142 روز گزرنے کے بعد بھی عالمی طاقتیں جمع و کشمیر میں کرفیو اور لاک جان ختم نہیں کروا سکی ہیں مقبوضہ وادی میں انٹرنیٹ، موبائل سروس، ٹرانسپورٹ با دستور بند ہیں وادی کے تعلیمی ادارے، کاروباری مراکس اور دکانیں بھی بند ہیں سردی میں اضافے نے کشمیریوں کی مشکلات میں اور بھی اضافہ کر دیا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پاہمالی عروج پر ہے بھارتی فوج کی جانب سے کھل لم کھلا کشمیری نوجوانوں کے قتل اور خواتین کی اسمددری جیسے انسانیت سوز اور غیر اقلاقی مظالم جھائے جا رہے ہیں نام نہا سرچ آپریشن کی آر میں گھروں پر چھاپیں اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے کشمیر میڈیا سرویس کے ریسرس سیکشن کے مطابق جنگی جنور میں مقتلہ بھارت نے انیس سو نوازی سے لے کر اب تک پچانوے ہزار چاس سو اکتالی سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا سات ہزار اکسو پینسس سے زائد ماورہ عدالت قتل ہوئے جبکہ گیارہ ہزار اکسو پچھتر خواتین کی بے حرمتی اور ایک لاکھ چورانوے ہزار چاس سو اچیاون املاک کو تباہ کیا گیا ہے مگموزہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر عالمی طاقتوں نے چک ساتھ رکھی ہے پاکستان کی بھرپور کوششوں کے بعد عالمی فارمز پر مسئلہ کشمیر کی پہلی بار گونج اٹھی تہام انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے اور چھوٹے ممالک کو مجبور کرنے والی طاقتیں کشمیر پر خاموش دکھائی دے رہی ہیں موسیقی